کہ کل جو ہے زیادہ تر کوئی زیادہ بارش یا بہت زیادہ تھنڈر کے چانسز نہیں ہے کل میں لیے جو ہمارا ہے کہ کلاوڈینس جو رہنے کے چانسز ہیں اور اس کے ساتھ کچھ جگہوں پہ ہلکی بندہ باندھی یا ہلکا سا بارش ہونے کا اور اتری بھاگوں میں کہیں ایک دو جگہ تھنڈر سٹوم ہونے گا پر جو موسٹ ایریاز ہیں پنجاب اور رینہ کے وہاں پہ میں لیے ڈرائی ویدر ہی پریویل کرے گا پر ہاں کلاوڈینس رہے گی اور کسی ایک دو جگہوں کچھ سکھانوں پہ ہمارا ڈریزل ہلکی بارش بندہ باندھی ہونے کی چانسز ہیں آنے والے دنوں میں جیسے پانچ چھے کو آپ نے بتایا ہے کہ ڈرائی ہے ساتھ آٹھ کو پھر سے موسم میں بدلاو ہے ساتھ آٹھ کو بدلاو ہے پر وہ زیادہ تر جو اتر پردیش کے ساتھ لگتے حصے ہیماچل پردیش اس کے حریانہ کے لگتے حصے جو اتر پردیش کے ساتھ لگتے ہیں یعنی جو ہمارا ایسٹرن پارٹس آف ہریانہ ہے اس میں ایک دو جگہوں پہ کہیں بارش کھونے کی چانسز رہیں گی اور وہیں پہ کلاوڈینس وارہ بھی رہیں گی سمدر کی ریزن کیا ہے کیونکہ مائی آ چکا ہے گرمی کا موسم لیکن موسم میں ضرور بدلاو دیکھنے کو مل رہے ہیں آج بھی موسم جو ہے وہ کلاوڈی دیکھ رہا ہے ریزن کیا ہے دیکھیں جو پیچھے جتنے بھی سپیلز ہمارے رہے ہیں بارش کے سپیل رہے ہیں وہ ویسٹرن ڈسٹربنس کے اسٹریٹڈ رہے ہیں یہ ویسٹرن ڈسٹربنس تھا اور عربین سی سے موشہ فیڈ ہونے کے کاران ہمارے رینفل ایکٹیوٹی رہی ہے پہاڑوں میں بھی اچھی رینفل ایکٹیوٹی رہی ہے پہاڑوں میں برب باری اور بارش بھی ہوئی ہے جس کے چلتے جو میدانی علاقے جو سٹے بھی میدانی علاقے ہیں وہاں سے ویڈس کی ڈریکشن ہونے کے کاران یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہیں بیلو نورمل ٹیمپریچرز منٹین رہ رہے ہیں بلکل سر نورثن پارس میں بھی دیکھا گیا ہے جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ نورثن پارس میں جیادہ جو ہے وہ بارش پچھلے دنوں کسانوں کا بھی کافی نقصان ہوا ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھیں آنے والے دیکھ یہ جو میں نے بتایا ابھی جو پہلے تو ویسٹن ڈسٹریبنس کے سویٹڈ بارشیں تھیں جن کا ہم نے اٹلیس چار سے پانچ ایڈوانس میں ہی اس کا فورکاسٹ وارننگ اور ایڈوائزری سب کے لیے جاری کی ہوئی تھی آج تک جتنے بھی سپیل کی ہوئے ہیں اس سیزن میں ہمارے آفٹر جنوری ہیلسٹروم کے سپیل چار سے پانچ دن ایڈوانس میں اس کو ہم نے آئی ایم ڈی کے چنڈی گھڑ دوارا اس کا انٹیمیشن یا اس کا جو بھی فورکاسٹ تھا اور وارننگ سے وہ ٹائملی ایشو کی گئی ہیں پر یہ جو آنے والے دن ہیں ان میں کوئی زیادہ بارش جس میں نے بتایا ہے کوئی زیادہ بارش کی چانسز نہیں ہے اس میں صرف ہلکی فلکی بارش ہے اور یہ جو بارش ہے یہ چھوڑا ہمارا جو ریبنسی سے مویشر آنے کے قارن اور اس میں کنورجنس ہونے کے قارن لور لیول میں چھوڑا کلاوڈی میں سے رہنے کے چانسز ہے آنے والے دنوں میں سر گرمی کیونکہ بڑے گی یا کیونکہ موسم میں لگاتار بدلہ ہوگا دیکھیں یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں ہمارا آستہ گریجول رائز رہیں گے کیونکہ آلریڈی ہمارے کافی بیلو نومل ٹیمپریچرز جل رہے ہیں آگر رائز کرتے ہوئے ہمارے نومل ٹیمپریچرز جو مائی کی ہیں اس کے طرف آنے کے نیکس 4 to 5 ڈیز میں ہمارے جو اس کے 40 ٹچ کرنے کے کئی جگہوں پر 40 ڈگری ٹچ بھی کر سکتا ہے خاص کر جو صدن پنجاب اور صدن حریانہ ہے وہاں پر آلریڈی ہمارا جو کافی بیلو نومل ہے یعنی کی میکسیمم 37-38 ڈگری جو ہمارا جا رہا ہے پر آنے والے دنوں میں آنے والے جو چار سے پائنے دن ہیں ان میں ہمارا سٹیڈی گریجولی آستہ آستہ تیمپریچر رائز کرے گا جو خاص کر ہمارا جو صدن حریانہ اور جو صدن پنجاب ان کی کچھ حصوں میں ہمارا 40 ڈگری ہے اس کو کراس کرنے کے چاند سے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو گرمی ہے اس کو ہاں وہ جو نومل کی طرف جائے گی ابھی بیلو نومل تیمپریچرز چل رہے ہیں ابھی نومل تیمپریچر کے طرف جائے گی آنے والے پانچ دنوں میں جیسے سر نے بتایا حالانکہ چار طریق کو کلاوڈی ہے موسم میں تھوڑا سا بدلاب ہوگا اس کے بعد پانچ چھے کو ٹرائے رہنے والا ہے لیکن سات کو سرطن پارٹ جیسے بتایا حریانہ کے کچھ علاقوں میں بارش ہوگی لیکن ہفتے قریب ہفتے بعد جو ٹیمپریچر ہے وہ چالیس باب ہو سکتا ہے کیونکہ ماہی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے گرمی کا مہینہ حالانکہ ابھی جو دیکھا گیا ہے پچھلے دنوں میں کہ ویسٹن ڈسٹربنس کی وجہ سے موسم میں کافی بدلاب ہوا ہے لیکن آنے والے سمجھ میں یعنی قریب ہفتے بعد فورٹی ٹیمپریچر جو ہے وہ جرور جو سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اور اگر حالانکہ بیچ میں کوئی ویسٹن ڈسٹربنس ہے کس طرح کی آتی ہے تو موسم میں فیر سے بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے جندگر سے کیمرامین گنود کمار کے ساتھ منوجر آتھی نوجہ ٹیم ملیاب